قیامت اس وقت تک نہیں آئے کب تک یہاں تک کہ عام بارش ہوگی مسلسل جب اللہ کسی قوم پہ عذاب نازل کرتا ہے جو بھی اس قوم میں سب پر عذاب آ جاتا اس ایریے میں ہے اگرچہ اس کا جرم کوئی نہیں یہ جو سوال تھا کہ غریب کیوں مارے گئے اور اس طرح کیوں ہو گیا مدارس بھی کے لوگوں کے گر گئے نیکی کی دعوت دینے والے وہ بھی مسئیبت میں آ گئے بڑے بڑے تھے وہ کیوں بچے ہوئے تھے بلاور ہاؤس یا جاتی عمرہ یا بنی گالہ بطور مثال یہ جیسے بھی ہیں پھر بھی فرانس کے صدر جیسے تو نہیں ہیں تو بچے ہوئے تو وہ بھی ہیں جو معاذ اللہ بیت اللہ پہ حملہ کریں گے خوصیفہ بہم اچانک زمین کے پھٹے نیچے سٹ جائیں گے پوری فوج دھنس جائے گی زمین خواہ مجبوری سے آئے خواہ صرف دیکھنے آئے خواہ کہیں اور جانا تھا لیکن اس وقت اس گیدرنگ کا حصہ تھے یَحْلِكُونَ مَحْلَقًا وَاحِدًا ان کا حلاکت گڑ ایک ہی ہوگا جس قوم میں فہاشی بڑھ جائے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ابن ماجہ میں وہ وہ درد بندوں کو ہوتے ہیں جو کبھی پیچھے بڑوں کو ہوا ہی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ونبی ورسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آلہی واصحابہی اجمائین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقو فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علا النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیك يا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہك واصحابک يا حبیب الله الصلاة والسلام علیك يا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلہك واصحابک يا سیدی یا خاتم المعسومین مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقبال والکلمی محمد ذکرہ روحل انفسینا محمد شکرہ فرد علیہ وسلم دائماً آبدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی خدایا بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمہ کنی خاتمہ اگر دا وتمرد کنی ورقبول منو دستو دامان عالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو وجل ذکروہو وعز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم توفیق سے مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور میں آج خطبہ جماعت المبارک کے موقع پر نہایت اہم موضوع پر شریع رہنمائی پیش کرنا مقصود ہے پاکستان میں بلوچستان سوات سندھ میں اور پنجاب میں کچھ حضلہ کے اندر شدید ترین سیلاب آیا اور ابھی تک بہت سے علاقے زیریاب ہیں رب زلجلال اس آزمائش کی گھڑی میں جتنے لوگ اس مسیبت میں پھنسے ہوئے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما ہے اور جو بھی ان کی مشکل کو حل کرنے کے لیے جس لحاظ سے بھی ان کی مدد کر رہے ہیں رب زلجلال ان سب کو عجر عظیم عطا فرما بحثیت مومن و مسلم کے ہر مواقع پر شریع رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے سیلاب کے آنے کے ساتھ کچھ شریع پہلو اجاگر کرنا بھی ضروری ہیں چونکہ مختلف قسم کے سوالات گردش کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر لوگ اپنی اپنی اس سلسلہ میں رائے پیش کر رہے ہیں اور ہمیں چونکہ حکم ہے کہ ہم ایسے مسائل میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں اور جو قرآن و سنت کا فیصلہ ہے اسے سمجھیں اور اسے پھر آگے لوگوں تک پہنچائیں لوگ اپنے طور پر اپنی اقل اور مشاہدات کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں کیا سیلاب روکے جا سکتے ہیں سیلاب کا آ جانا کیا مس مینجمنٹ اور بد انتظامی کی وجہ سے ہے یا اس کا اس میں کتنا دخل ہے سیلاب کیا قوم میں موجود بے ہیائی اوریانی فہاشی کرپشن سود خوری نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت اور بد اعتقادی عمر بالمعروف اور نحیل منکر کا فریضہ پسے پشت ڈالنے کا نتیجہ ہے عذاب کی شکل میں یا کوئی اس کی اور وجہ ہے پھر یہ ہے کہ اگر اس بنیاد پر ہے تو پھر بلاوالہوس کیوں محفوظ ہے نواز شریف کے محلات کیوں محفوظ ہیں بنیگالہ کیوں محفوظ ہے ظلم تو ان جگہوں سے زیادہ ہوتا ہے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں بڑی رکاوٹیں یہ جگہیں ہیں اور آگے پھر ان کے کارندے ہیں یہ غریبوں کی بستیاں کیوں بہ گئیں غریبوں کی کٹیہ کیوں پانی کے تھپیڑوں میں آگئی غریبوں کے بچے اس میں کیوں بہ گئے اس طرح کے بہت سے سوالات جو ہے اور پھر اپنے طور پر لوگوں کی طرف سے جوابات دیے جا رہے ہیں تو اس لئے ہم نے ضروری سمجھا کہ چونکہ ہر مسئلے کا حل قرآن مجید میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے اور یقیناً وہ اتھینٹیک ہے اور اس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ایمان کا تقاضی ہے کہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے اور پھر اس کو آگے پھیلایا جائے اس میں پھر بعض ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن میں اس رائے کے اندر جو بعض لوگوں کی ہے اس میں کسی نہ کسی شریع دلیل کا بھی سارا ہو سکتا ہے اور جو طریقہ ہے شریع دلائل کا کہ پھر ترجیح کس کو ہے اس کے مقابلے میں دوسری دلیل کونسی ہے اور راج حکم کیا ہے کہ امت کا جس پر ایمان ہونا چاہیے یقیناً حکم ہے کہ بندہ احتیاط کرے تدبیر کرے اور مسائب سے بچنے کے لیے پہلے سے چکن نہ رہے اور غفلت نہ کرے ایک چھوٹا سا گھر جس میں عام بارش کے وقت اگر پانی کے نکاس کا خیال نہ رکھا جائے تو ہو سکتا اسی بارش سے وہ بھر جائے یا ایک چھوٹے سے مکان کی حویلی میں پڑا ہوا اناج اگر بارش کے ٹائم اس پہ ترپال نہ دیا جائے اور بارش برسے تو وہی بارش جو ویسے تو عبر کرم اور رحمت ہے لیکن وہاں جب اس کے لحاظ سے بندوبست نہیں ہوگا تو یقیناً وہ غلہ خراب ہو جائے گا تدبیر کا بڑا دخل ہے اب یہ تو بے تہاشا پانی ہے لیکن ہو تو یہ بھی سکتا ہے جیسے کہ گھر کے اندر پڑے ہوئے ٹب میں بچہ ڈوب کے مر جاتا ہے جس طرح کی کئی خبریں ایسی ہیں نفس العمر میں تھوڑا سا پانی تھا بچہ تھوڑا سا جھانکا اور توازن نہ رہا ٹانگیں اس کی بیچھیں اٹھ گئیں اور گر گیا موں ڈوب گیا اس کا تو وہاں تو تب ہی ان کے لئے عذاب بن گیا قرآن مجید برحان رشید میں آگ میں اللہ کی آیت کا تذکرہ ہے آگ کے اندر کہ یہ درختوں سے کیسے آگ نکلتی ہے یعنی لکڑیوں سے وہ جس کو ستائیس میں پارے میں رب زلجلال ایک انعام اور نعمت کے طور پر ذکر کرتا ہے اور بطور خاص اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آفرائیتم النار لتی تورون کیا تم نے دیکھا اس آگ کو جو تم جلاتے ہو اَاَنتُمَنْ شَعْتُمْ شَعَارَتَهَا تم نے اس کا درخت اگایا تھا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِعُونَ یا ہم مگانے والے ہیں نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ ہم نے یہ لکڑی سے جو آگ نکلتی ہے اس کو تذکرہ بنایا کہ لوگ اس سے نصیت حاصل کریں اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ لکڑی سبز تھی خوش کوئی اسی سے آگ نکلی اور بعض سبز لکڑیوں سے بھی نکل سکتی ہے ایسے دلائل ہیں وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ یعنی وہ پرانا زمانہ سفر میں انسان ہے کھانے کو کچھ نہیں تو انھی لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ان پر ہی کچھ پکا لیتا مسافر اب یہاں آیت کا انعام ہونا یعنی آگ کا آیت ہونا اللہ کی ایک نعمت ہونا اور اس کے فوائد اور اس کو اللہ تعالی یوں چیلنج کے طور پر پیش کر رہا ہے اپنا انعام جتلانے کے لیے احساس دلانے کے لیے کہ درخت تم نے پیدا کیے رہیے تو میں نے پیدا کیے جس طرح آسمان سے پانی کے اترنے کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے اَفَرَعِتُمُ الْمَا الَّذِي تَشْرَبُونَ یہ جو تم پانی پیتے ہو اَانْتُمَنْزَلْتُمُهُ مِنَ الْمُزْنِ یہ تم نے بارش برسائی تھی اَمْنَحْنُ الْمُنزِلُونَ یہ ہم برسانے والے ہیں یہ بادل سے تم نیچے لائے یہ ہم لانے والے ہیں تو مطلب کہ ہم لانے والے ہیں لَوْنَشَعُ جَعَلْنَهُ اُجَاجَا ہم چاہے تو اس کو کھاری بنا دے فولو اللہ تشکرون تو پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے کہ میں نے میٹھا پانی تمہیں دیا اب پانی بھی ایک بڑی نعمت ہے آگ بھی ایک بڑی نعمت ہے اب وہی آگ اس کے لئے ایک تدبیر ہے اس کے لئے ایک طریقہ ہے اس کے لئے پھر قوائد و زوابط ہیں اسی کے لئے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات جب ہوتی ہے تم سونے لگتے ہو تو آگ والا وہ جو چراغ ہے بجھا کے سویا کرو کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چوہ اس کے اندر وہ جو فیتہ لگا ہوا اس کو کھینج کے چھت پہ چڑے تو آگ لگ جائے چھت کو اور تم بستر سمیت جل جاؤ یعنی یہ تدابیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں تو جس طرح ایک گھر کے لئے ایک نعمت سے مستفیض ہونے کے لئے ہدایات ہیں تو بارش بھی نعمت ہے اس کا پانی نعمت ہے لیکن آگے اس کے لحاظ سے منصوبہ بندی وہ یقیناً ضروری ہے اور پھر جس کے ذمہ گھر ہے وہ گھر کی گھر ہے جس کے ذمہ محلہ ہے شہر ہے وہ سیورج کے لحاظ سے پھر آگے جو برساتی نالے ہیں ان کے لحاظ سے تو ظاہر ہے کہ جب باعثر لوگ یہ فنڈ ہڑپ کر جائیں گے اور سالانہ جو ان نالوں کی تعمیر یا اصلاح کا کام ہے وہ نہیں ہوتا اور بھل صفائی کا کام نہیں ہوتا یا تعمیری کام نہیں ہوتا اس سلسلے میں جو ایک انسان کے دائرہ کار میں ہے تو اس کے پھر آگے محلک اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں تو اس حد تک یقیناً مس منجمنٹ کا تعلق ہے مگر اگر کوئی یہ کہے کہ وہ ایسے انتظامات سے سیلاب کو یقیناً روک سکے تو یہ کسی کی قدرت میں نہیں یہ کسی کے بس میں نہیں وَاللَّهُ يُقَدِّرُ بندے کا ہے يُدبِّرُ یہ تدبیر کرتا ہے اس کے پاس تقدیر نہیں اور پھر اللہ کی طرف سے جب ایک ہی چیز دو مقاصد کے لئے آسکتی ہے وہ کچھ لوگوں کے لئے بطور عذاب ہے اور کچھ لوگوں کے لئے بطور عذاب ہے اور پھر یہ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب کے لئے بطور عذاب ہے لیکن ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ قیامت کے دن ان کے لئے یہی بطور تطہیر شمار ہوگا کہ اس سے ان کے گناہ جڑ گئے ہیں لیکن شمار عذابی ہوگا اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے لئے وہ حلاکتی حلاکت ہے تو یہ ایک اس سلسلے میں بڑے پہلوں پر مشتمل مضمون ہے اور جو اب اللہ تعالیٰ جب گریفت کرنا چاہے تو پھر کسی کے بنائے ہوئے برساتی نالے اور رستے اور یہ تدبیریں آگے سے روک سکیں تو امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں کسی ایک گاؤں میں ایسا نظام نہیں بلا سکتی یہ ہمارے تو عام سے لوگ ہیں قرآن مجید میں ہے فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْسُ لَا يَشْعُرُونَ کچھ قوموں کا ذکر کرتے فرما ان کے پاس عذاب آیا وہاں سے آیا جہاں سے کون شعور ہی نہیں تھا تو سکتا ہے کہ جب اللہ گریفت کرنا چاہتا ہے تو پانی وہاں سے آ جائے جہاں سے کبھی آئے ہی نہیں تھا وہاں آ جائے جہاں کبھی آئے ہی نہیں تھا اتنا آ جائے جتنا پہلے کبھی ہوا ہی نہیں تھا بارش سے آئے یا کہیں سے بہ کے آ جائے تو اس پر اللہ کی مرضی ہے اور لَا يُسْعَلُوا عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْعَلُونَ یہ قرآن مجید برحان رشید میں اس کا فیصلہ ہے لَا يُسْعَلُوا عَمَّا يَفْعَلُوا وہ جو کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ ایسا کیوں کیا بارشیں زیادہ کیوں ہیں اس علاقے میں زیادہ کیوں ہیں پانی پھر بارشوں کا زیادہ کیوں تھا تھوڑی تھوڑی بارشیں ان میں پانی کی مقدار تھوڑی ہوتی جو ایسا کہے اللہ پر اعتراض کرے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے کیونکہ اس کی شان ہے لَا يُسْعَلُوا اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا اور پھر بولنے پر بڑی پریز ہے بڑی پابندی ہے یہاں تک کہ بذرگوں نے لکھا کہ کسی نے کہا تھا کہ اس سال بارشیں بڑی وقت پہ ہوئی ہیں تو اللہ کیاں گریفت ہوئی میرا کام وقت کے بغیر کونسا ہوتا ہے کہ تم کہتے ہیں اس سال بڑی وقت پہ ہوئی ہیں تو اس بنیاد پر لَا يُسْعَلُوا عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْعَلُون ہم ہیں بندے یہ بندوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا ایسا کیوں کیا اس کے جو کام ہے اس پر اعتراض اس کے ہاں حکمتیں پوچھی جا سکتی ہیں اور وہ حکمتیں وہ خود جانتا ہے یا قرآن و سنت کے ذریعے سے ان کے اشارات ملتے ہیں تو یہاں پر جس وقت اس سے اگلا مسئلہ چلتا ہے کہ کیا ایسی آفتیں خواہ وہ زلزلیں ہوں توفان ہوں آندھیاں ہوں سیلاب ہوں کیا اس میں بندوں کے گناہوں کبھی کوئی دخل ہے یا یہ ویسے ہی سب کچھ ہوتا تو ایک لبرل ٹولا یعنی اس کو اس طرف نہیں آنے دیتا کہ یہ گناہوں کا نتیجہ ہے اور ان کے پاس محض کمزور سے کلی دلائل ہیں کہ گناہ تو اس سے کہیں زیادہ اور جگہوں پہ بھی ہو رہے ہیں یا گناہ اور کفر تو اس سے زیادہ کفرستان بڑے بڑے ہیں جہاں ہو رہا ہے تو پھر وہاں کیوں نہیں آیا اور یہاں پھر کیوں آیا تو ان ساری چیزوں کا آیات میں جواب موجود ہے ایک ایک پہلو ہم اس سے انشاءاللہ آگے بیان کریں گے قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال نے یہ ارشاد فرمایا ہے زمین و آسمان کے نظام کو بیان کرتے ہوئے زہر الفساد فی البر والبحر فساد زہر ہوا بر میں اور بہر میں بر ہے خوشکی کا علاقہ بہر ہے سمندر اگرچہ اس آیت میں سب سے اولین معنی فساد کا شرک ہے لیکن اس کے بعد کے سارے معنی زہر الفساد یہ ایک گڑھ بڑھ ہے خرابی ہے جو سلاب کی شکل میں ہے زہر الفساد فی البر والبحر بر و بہر میں فساد ظاہر ہوا سبب کیا تھا اللہ فرماتا ہے بیما کا ثبت اہد الناس یہ ان کرتوتوں کا نتیجہ ہے جو لوگ کرتے ہیں بیما کا ثبت اہد الناس جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا اگرچہ گناہ تو دیگر آزاکے بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں صرف فرست ہوتے ہیں قدم دوڑنے میں تو کام آتے ہیں مگر ہاتھ جو جو کرتا اتنے ہاتھ وہ نہیں کام کرتے تو اس لئے سر فرست اس کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگوں نے گناہ کی ہے اس کی وجہ سے فساد ظاہر ہوا کیوں لے یذیقہم بعض اللہذی عاملو تاکہ اللہ ان کو چکھائے اس کا نتیجہ جو انہوں نے کیا لعلہم یرجعون تاکہ وہ واپس لوٹیں یعنی جنہیں رب جنجھوڑنا چاہتا ہے اور پھر بھی اللہ کو ان کو پیار ہے کہ چلو دنیا میں کوئی ان کا نقصان ہو بھی جائے تو واپس لوٹ آئے تو جنم سے تو بچ جائیں گے اور اگر اسی مستی میں چلے گا ہے اسی گناہ کی عادت میں چلے گا ہے تو پھر آگے ان کے لئے بڑی مشکلات ہوں گی تو اب ان کی کرتوتوں کی بنیاد پر وہ ہوا تاکہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا یہ مزہ چکھیں اور اس سے ان میں بیداری یہ آئے کہ یہ واپس لوٹیں تو اب یہاں یعنی آیت نے اٹیج کیا ہے اس فساد کو کس کے ساتھ لوگوں کی کرتوتوں کے ساتھ لوگوں کے کاموں کے ساتھ کہ یہ ایسے کرتوتوں اور کاموں کا نتیجہ ہو سکتا ہے آگے ہم اس کی مختلف پھر شکیں جو ہیں وہ بیان کریں گے لیکن آیت نے جو اس کے سوا بھی آیات ہیں وہاں بھی اس چیز کو ذکر کیا گیا اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہاں ان کے لئے جو لوٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ابھی جنہیں کی دلوں پہ مورے ہیں ان کے لئے نہیں وہ تو ڈریکٹ فوراں جہنم میں جائیں اور پھر حدیث شریف میں بھی ایسی بہت سی احادیث ہیں کہ جن کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جو گریفت ہے اور پکڑ ہے اس کو لوگوں کی عامال کے ساتھ اٹیچ کیا اب اللہ کی طرف سے جب وہ گریفت ہو پھر اس کے کچھ اسباب ہو سکتے ہیں لیکن اصل میں مؤثر وہ اسباب نہیں مؤثر تو اللہ ہے جس نے وہ اسباب بھی بنائے ہیں ان کو پکڑنے کے لئے اور نتیجے کے لئے خواہ مثلاً زلزلہ آئے کہ کوئی سائنس دانکہ کہ پلیٹیں نیجے ذرکت کر گئی ہیں وہ زمین کی پلیٹوں کو بھی آخر اللہ نے ہی حکم دیا ہے کہ اب کرو کہ بادل آگئے ہیں اور بارش ہوئی ہے اور بیتنی کے ہفتہ بند نہیں ہوئی تو وہ سب کچھ آبی بخارات کا کمال نہیں ہے وہ مؤثر رب زلجلال ہے کہ جس نے انہیں حکم دیا کہ اب یہاں ایسا کرو اور جو حکم دیا اس کے نتیجے میں یہ اسباب سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام بیان کر سکتے ہیں کہ ایسا پھر اللہ کی طرف سے جو خود ہی کائنات بنانے والا ہے اور خود ہی روزی پہنچانے والا ہے اور پھر وہ ایسا کیوں کرتا ہے اور پھر اس میں چلو پھر دو قسم کافر اور مسلمان تو اس میں تو وہ غیر مکلف بھی بہ گئے جو جانور ہیں جن کے لیے کوئی معاخضہ نہیں تھا وہ آگے جو عموم بنتا ہے اس گرفت کا اس کے دلیل میں ہم اس کو پھر بیان کریں گے اب یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَمْ تَذْهَرِ الْفَاحِشَ فِي قَوْمٍ قَدْتُوا حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا اِلَّا فَشَافِهِ مُتْتَعُونَ کہ جس قوم میں فہاشی بڑھ جائے اتنی کہ اعلانیاں ہو جائے جس طرح کہ ماذا اللہ یہ ہمارا ملک جو دوسرے کئی ممالک سے کئی درجے بہتر ہے لیکن یہاں بھی اس کے کئی علاقوں میں اعلانیاں ہے کئی ہوتل کئی کلب اور کئی سڑکیں اور کئی چوک تو جب ایسا ہو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ابن ماجہ میں فرمایا پھر وہاں تاؤن کا مرض آتا ہے ایک ارگر تاؤن کا مرض نہ آئے وَالْأَوْجَعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَدَتْ فِي أَصْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَدَو وہ وہ درد بندوں کو ہوتے ہیں جو کبھی پیچھے بڑوں کو ہوا ہی نہیں تھے ہڈیوں میں پٹھوں میں جسم میں مختلف آزامِ اوجاع وَجْعُن کی جمع ہے درد اب یہ درد اور قوم میں موجود فہاشی ان کو آپس میں ان کا ریلیشن بیان کیا زبانِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آج کس کی مجال ہے کہ وہ یہ ساری چیزوں کا انکار کر کے کہیں نہیں نہیں یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کی اصلاف میں کبھی نہیں ہوا تھا باپ کو دادا کو پردادا کو وہ بیماری لگی ہو جو پھر ان کو لگ جاتی ہے اس ماحول میں ضروری نہیں کہ وہ جنہوں نے اریانی فہاشی کی انہیں لگے اس میں رہنے والوں کو بھی لگ جاتی ہے جو اس کا حصہ بھی نہیں ہے اور اس کے آگے پھر وجوہات ہیں اور ساتھ وَلَمْ يَنْقُدُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اِلَّا اُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجُورِ السُلْطَانِ عَلَيْهِمْ فرمایا جس وقت معاشرے میں کم تولا جاتا ہے کم نہ پا جاتا ہے تو پھر کہتاتا ہے اور پھر معیشت کے مسائل بنتے ہیں پھر روزی پوری نہیں ہوتی کہ اس بنیاد پر کم تولنے کم ناپنے میں کہ ایسے افراد اس معاشرے میں موجود ہیں اور ساتھ ہی فرمایا پھر ان پر اللہ ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے اور جس وقت لوگ اپنے مالوں کی زکاة نہیں دیتے تو پھر فرمایا کہ اللہ آسمان سے بارشیں نازل نہیں کرتا یا پھر نازل کر کے ان کا نتیجہ وہ نہیں ہوتا جو کرم کا نتیجہ ہوتا ہے آسمان سے اور فرمایا یہ اللہ مطلقا گناہ زمینوں پہ جب ہوتا تو مطلقا نہیں بند کر دیتا یہ سلسلہ بارش کا لیکن فرما اگر یہ ڈنگر نہ ہوتے جانور زمین پر تو پھر بارشیں کبھی نہ ہوتی یعنی نسان تو اپنے کرتوتوں سے یہاں تک بھی پہنچکتے ہیں کہ اب ان کی وجہ سے تو بارش بند کر دی جائے کہ اس حق حق دار نہیں کہ بارش ان کے لیے کی جائے رحمت کی بارش پھر اللہ دیکھتا ہے کہ کتنی چڑیاں ہیں کتنے قوے ہیں کتنی چونٹیاں ہیں بکریاں ہیں بیڑے ہیں جانور ہیں ان کے صدقے پھر ان کا بھی گزارہ ہوتا ہے اگر وہ نہ ہوتے تو پھر کبھی بارشیں بھی نہ ہوتی اور پھر اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ بارشیں کر کے بھی جو نتیجہ کا حد کا ہے وہ سامنے کر دے یعنی مونے القطر کا ضرور یہ مطلبی نہیں کہ مطلقاً بارشیں بند ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ بارشیں ہوں لیکن زمین کی ذرخیزی ختم ہو جائے یا پھر زمین اگانے کے قابل ہی نہ رہے کچھ اگا سکے اب یہ جتنے علاقے زیرعاب ہیں اب وہ اس وقت کب قابل ہیں کہ وہ اگائیں اور اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لا تقو مصا یا تنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کب تک فرحتہ یم ترن ناس و مطر ناما یہاں تک کہ عام بارش ہوگی مسلسل ایسی بارش بھی ہوگی پھر کیا ہوگا لا تم بی تل اردو شیعہ اس کے نتیجے میں زمین پھر کچھ ہوگا نہیں سکے گی یعنی ویسے تو بارش اگنے کا باعث ہے کہ بارش ہوئی تو بنجر زمین آباد ہو گئیں اور اس کو زمین زندہ کرنا احیاء الارد سے تعبیر کیا گیا کہ بارش تھی اتنے لاکھوں مربع میل جو ہے وہ بنجر پڑے ہوئے تھے کہ پانی پانی تو ویسے نہری یا غز نہیں سکتا تھا فراہم تیو ویلوں کا بارش ہوئی تھا تو سبزہ ہو گیا ویسے تو بارش باعث بہار ہوتی ہے اور سبزہ اگتا ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بارش کی بھی خبر دی جس کا منظر آپ سندھ کی کچھ حضلہ بلوچستان کے کچھ حضلہ اور پنجاب کی کچھ حضلہ میں دیکھ سکتے ہیں مطرن آم آم بارش کیا کرے گی لا تم بت الارد شیعہ اس کے نتیجے میں زمین کوئی چیز کچھ بھی اگا نہیں سکے گی زمین کچھ اگا نہیں سکے گی یہ علیہ دہ ہے کہ کتنی دیر تک نہیں اگا اگا سکے گی لیکن ایسی بارش کی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ مطرن آم آم بارش کیلس کے نتیجے میں زمین پھر کچھ اگا نہیں سکے گی اس کے اندر ایسی صلاحیت جو ہے وہ یا تو ہمیشہ یا کچھ دیر کے لیے وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھیں اور آپ کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے منصب کے تقاضوں میں یہ بھی تھا کہ یہ سارے حالات امت میں آنے ہیں اور پھر اس وقت ایسی باتیں بھی ہونی ہیں کہ جب کوئی جو اصل مقصد ہے کہ جنجوڑنے کا قدرت کا اس سے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی کہ اس میں فکر آخرت کہاں ہے اس میں نیکی کی دعوت کہاں ہے یہ تو ویسے ہو گیا ہے یہ تو موسمی اثرات تھے یہ تو مونسون ہواوں کا سبب تھا یہ زمین کی پلیٹوں کی جنبشری تو شریعت کہتی ہے کہ ان سب کے پیچھے جو موثر ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے اور اس کے حکمت کے جو ترجمان ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ ریلیشن بیان کیا ہے اور خود آیات نے اس کو اس انداز میں ذکر کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یہ ایک دو حدیث نہیں ایسی درجنوہ حدیث ہیں جن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اب اس میں یہ ہے کہ یہ ایک چیز جب آئی تو اسے کیا کہیں ظاہر ہے کچھ لوگوں کے لئے عذاب ہے جن کا جرم تھا ان علاقوں میں بھی یہ ضروری نہیں کہ وہ بلاول وہ جاگیردار اور ظالم اور کرپش لوگ اور عمر بالمعروف اور نحی منکر ترک کر دینے والے تو کچھ جو ہیں وہ ان کے لئے بطور عذاب ہے اور کچھ کی آزمائش ہے آزمائش کہ جن پر عذاب آیا اب ان کی اصلاح کے لئے یہ کیا کر رہے ہیں یا ان کا مواقضہ ہوا تو ان کی صورتحال اس میں کیا ہے پھر جس طرح کے بہائم بے گناہ تھے سلسلہ میں بہ گئے تو کچھ جو بے گناہ بھی اس میں گرفتار ہیں دوسرے جو اللہ نے بچائے ہوئے ہیں تو اپنے زورے بازوں سے نہیں بچے رب نے بچائے ہیں وہی بارشیں پنجاب کے پاکستان کے ان علاقوں میں بھی معاذ اللہ ہو سکتی اسی طرح جیسے وہاں جو کچھ ہوا لیکن یہ اللہ نے بچایا ہے اور اس کی حکمت ہے یعنی وہ سکتا ہے وہ جو وہاں گرفتار ہیں ان سے بڑی آزمائش یہاں والوں کی ہو ان کی تو چھوٹی ہے ان کی بڑی ہے ان کے پاس ذرائع اسباب صحت سب کوئی تھا پھر انہوں نے کیا کیا اس طرح مختلف چیزیں پھر اس کی اندر مزید قابل غور ہیں بخاری شریف کی ایک حدیث جا جا سکے بخاری شریف میں ایک حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد حدیث نمبر سات آدار ایک سو آٹھ ہے جب اللہ کسی قوم پہ عذاب نازل کرتا ہے جو بھی اس قوم میں سب پر عذاب آ جاتا اس ایریے میں ہے اگرچہ اس کا جرم کوئی نہیں نقصان ظاہری میں برابر ہیں گھر سب کے بیٹوں کا نقصان جان مال سب کا اس میں ایک جیسا ہو گیا سب کے ساتھ لیکن قیامت کے دن جب اٹھا جائے گا تو اس وقت سب کا عمل سامنے ہوگا کہ کسی کے لیے یہی سہلاب تطعیر کا کام کر کے بطور سواب اس کے نام عمال میں ہوگا اور کسی کے لیے جو اس کا جرم تھا اس کے مطابق یہ بطور اقاب شمار ہوگا یہ بخاری شریف ہے کہ آتے وقت سب پہ آ جائے گا یعنی ایک بستی جس میں ایک زانی ہے بدکار ہے شراب بھی ہے ایک لوگ ہیں بستی سب اجڑ گئی ہے تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ضروری نہیں کہ اس سے سنا کیا جائے یعنی رب کسی کو نکال لے یہ بھی ہو سکتا ہے بچا لے لیکن یہ عمومی جو قائدہ ہے کہ مارے سب جائیں گے ماز اللہ لیکن قیامت کے رہا ہے آزمائش ہی نہیں عذاب تک نفذ بولا گیا مگر قیامت کے دن پتا چلے گا یہ اس کے لئے عذاب نہیں تھا ثواب تھا یہ بخاری شریف کی حدیث اب اس پر مزید اس کی جو وضاحت ہے اس میں ابن کسیر سے دو تین حدیثیں عرض کر کے پھر اس کا صحیح مطلب جو ہے وہ واضح ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حض امی سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں اب یہ اتنے اوپر کی باتیں ہیں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے دماغ ہیں کیا پدی کیا پدی کا شوربہ کی یہاں کوئی اپنی رائے کرے کہ میں یہ کہتا ہوں یہ سب باتیں پہلے سرکار سے پوچھی جا چکی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے چکے ہیں اور سندے صحیح سے ثابت ہے کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کیا لفظ ہیں اذا ظاہرت المعاسی فی امتی اب وہاں لفظ قوم تھا بخاری میں تو گنجائش تھی کہ کافروں کی قوم ہو اور اس میں پھر کوئی مسلمان ہے ساتھ یہاں یہ لفظ ہے جب گناہ ظاہر ہو جائیں گے میری امت میں اذا ظاہرت المعاسی فی امتی فی امتی ام م اللہ بیعذاب من اندہی جس علاقے میں ظاہر ہوں گے اور رب چاہے گا تو اس علاقے کے سارے لوگوں کو اللہ عذاب دے گا یہ عمومی عام اللہ وہاں کے رہنے والوں کو بالعموم عذاب دے گا یہ لفظ عذاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کا نام بھی لیا اور پھر یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ گریفت ہو جائے یہ اللہ کی مرضی ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ماسی ظاہر ہو جائیں گناہ تو رب ذو جلال وہاں عذاب بھیج دے اپنی طرف سے اب یہ ان ازواج متحرات کا ہم پر احسان ہے کہ ظاہر ہے کہ لیکن ان عظیم ماں نے بھی کمی نہیں چھوڑی اور پوچھا تا کہ امت کے لیے رہنمائی مل جائے اور سرکار کا ہر لمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ عصو تن حسن یہ کمال ہے کہ ہر وقت کی چمک میں ہی قیامت تک کی چمک ہے اب ہجرے میں بیٹھے ہیں بات مستقبل کی ہو رہی ہے ام المؤمن نے سنا ہے تو سوال کیا کیا سوال تھا فقلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما فیہم انا سن صالحون یہ آپ جس وقت کی بات فرما رہے ہو کہ امت میں جب گناہ ہو جائیں گے تو عذاب آ جائے گا اور سب پی آ جائے گا اس ایریے میں تو کیا اس وقت ان میں صالحین نہیں ہوں گے دیکھو نا کتنا اہم سوال اور آج کی اس موضوع کے لحاظ سے جو چل رہا ہے معاشرے میں اما فیہم انا سن صالحون کیا ان میں نیک بندے نہیں ہوں گے چلو ہزار میں سے پانچ ہی سئی اس بستی ہوں گے یہ ام الممینین نے سوال کیا اب یہ سوال بھی بتاتا ہے کہ بریلویوں کا عقیدہ اپنی امی جان کے عقیدے پر ہے حضرت ام سلمہ کا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار کو قیامت تک کی خبر ہے اور یہ بھی خبر ہے کہ ایک ایک بندے کی خبر ہے کہ برا کون ہوگا دل میں نیک کون ہوگا صالح کون ہوگا یہ لوگ ایک کل کی نبی کرتے ہیں اور وہاں کروڑوں کھڑ کی خبریں دی جا رہی تھی کیا نیک بندے نہیں ہوں گے ہمارے عقید علیہ السلام نے فرما کیوں نہیں ہوں گے ہوں گے اب یہ بھی جو لوگ متلقا کبھڑا کر دیتے ہیں کہ شرخ کی یہ تو بستی بستی کے لحاظ سے بھی جب پوچھا گیا کہ کیا ان میں سالحین نہیں ہوں گے یعنی اب سالح عمل میں بھی ہے اور عقیدہ پہلے مطلوب ہے سیت والا کیا ان میں سالحین نہیں ہوں گے فرمایا ہوں گے قالت اگلا سوال فکیف یسنع اولائکا پھر یہ کیا کریں گے اس وقت عذاب کے عام ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ بدماش کا کاشانہ اور کوٹھی بھی گرے گی اور درویش کی کوٹیا بھی گر جائے گی کلب اور جو شراب خانے ہیں وہ بھی گریں گے اور مسجد بھی گر جائے گی بدماش وہ بھی بہیں گے اور حاجی بھی بہ جائے گا نمازی بھی تو پھر یہ کیا کریں گے اس وقت تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابس کا بھی جواب دیا فرمایا انہیں بھی وہی پہنچے گا جو لوگوں کو پہنچا کن کو صالحون کو تو اس میں ایک تو یہ سبق ہے کہ آج ان علاقوں میں جو نیک لوگ ہیں تو انہیں کوئی تنز نہ کرے کیونکہ ان کی صالحیت کا انکار نہیں کیا گیا کہ وہ واقع ہوں گے نیک لیکن اللہ کی مرضی ہے اور یہ دستور عادتیں جاریہ ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ضروری ڈوبیں رب چاہے تو بچا بھی لے لیکن یہ ایمان اور یقین کے تحفظ کے لیے کہ کل یہ نہ ہو کہ کوئی فلسفہ جھاڑنا شروع کر دے دیکھو میں نماز نہیں پڑتا تھا اور یہ پڑتا تھا میں ڈوبا یہ بھی ڈوبا میں روضہ نہیں رکھتا تھا یہ رکھتا تھا میں ڈوبا یہ بھی ڈوبا تو پھر ہم تو ایک جیسے ہیں تو سرکار نے فرما ایک جیسے نہیں ہیں پھر بھی اگرچہ ڈوبنے میں مساوی ہو گیا دنیا میں ڈوبنے میں پھر بھی ایک جیسے نہیں ہیں اور یہ بھی اصل ایمان بالغیب ہے اس کا تقاضہ ہے اگر یوں سیلاب آئے اور پھر نمازیوں کے گھر جدہ جدہ بچیں اور بعد نمازوں کے بہ جائیں تو پھر آزمیش اور امتحان پیچھے نہ رہے آگ لگے ماذا اللہ اور پھر یوں استثناء آگ کرتی رہے اور یوں استثناء پانی کرتا رہے تو پھر تو دیکھ بغیر ماننے والا فلسفہ کہا رہا اس واسطے اللہ کے ہاں سب چھپا ہوا ہے ورنہ تو یہ ہے کہ جب یہ پاکستان ہے یہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ بنا ہے اس میں لاکھوں حاجی ہیں حافظ ہیں کروڑوں نمازی ہیں اور پھر ایسے بھی ملک ہیں کہ جو کفرستان ہیں اور شرک ہے کفر کی کڑے ہیں زنا ہے شراب نوشی ہے اور وہاں ایک بستی بھی نہیں ڈوبی تو اگر دنیا میں اس بیس پر سارے فیصلے سامنے آئیں تو پھر کافر کفر کیسے کرے گا جہنم کو چھپایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آزمائش ہو جنت کو چھپایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آزمائش ہو ایمان کی جو برکتیں ہیں ان کو چھپائے اس لیے گیا ہے کہ آزمائش ہو کفر کی جو ہلاکتے ہیں ان کو چھپائے اس لیے گیا ہے کہ آزمائش ہو اگر ہتھیلی پہ سرسو ہوں تو پھر کلمہ پڑھنے والے کا کمال کیا ہے وہ تو دیکھ کے پڑھ رہا لیکن یہ دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ موج ہے تو ایمان والی آزمائش ادھر سے اس پہ فرق آ جائے گا اور اگر ایسے ہی یہ ہے کہ میں اللہ ہوں یہ میرے توحید کے پرستار ہیں مجھے ایک مانتے ہیں وہ جو بت پرست ہیں ان سب کو تو بخار چڑ جائے ان میں سے کسی کو نہ چڑے تو پھر یہ بات سامنے رکھ کر پھر آزمائش نہیں ہوگی بخار مومن کو بھی چڑے گا سردرد مومن کو بھی ہوگا نقصان مومن پہ بھی آ جائے گا لیکن آگے فرق ہوگا کافر کا اور وجہ سے ہوا مومن کا اور وجہ سے ہوا لیکن ظاہری طور پر آنے میں اگر فرق بنے تو پھر ساری دنیا کلمہ پر جائے فوراً اس بیس پر کہ دیکھو کہ پاکستان میں کلمہ کی بنیاد پر بنا ہے آج تک سہلاب نہیں آیا کلمہ کی بنیاد پر بنا ہے آج تک کاندی نہیں آئی کلمہ کی بنیاد پر بنا ہے آج تک کہت نہیں ہوا کلمہ کی بنیاد پر بنا ہے وہاں کبھی کسی کو بخار نہیں ہوا تو پھر کفر کا امتحان کیسے ہو اور یہ دنیا ہے لنبلوکم نتیجہ تو جانتا ہے لیکن یہ دار امتحان ہے تو آزمائش میں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں ان صالحین کو بھی وہی پہنچے گا جو ہی نے پہنچا لیکن اس سے ان کے صالح ہونے کا انکار نہیں ہے اگرچہ کٹیا ڈوب گئی ہے پھر میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فرق کیا ہوگا سم یسیرون الہ مغفرت من اللہ وردوان مصیبت تو وہی آ جائے گی مگر اس کے بعد ان کے لیے مغفرت ہے ان کے لیے رضا ہے ان پر اللہ خوش ہے اور دوسروں کو اسی سے آگے جہنم میں بھیج رہا ہے ظاہر میں سب کو ایک ہی مصیبت پہنچی لیکن یہ کاشانہ کار صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت کی حالات پر تفسرہ فرما رہے ہیں مدارس بھی کے لوگوں کے گر گئے نیکی کی دعوت دینے والے وہ بھی مصیبت میں آگئے لیکن ان پر کوئی تنز نہ کرے کہ اللہ کی مانے پھر بھی نہ مانے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ایک جیسے ہی ہے تو اس طرح یعنی اللہ کے احکام سے بغاوت اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات حتاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتی ہیں اذا ظہر سو فی لرد جب زمین میں برائی پھیلے اب یہ سب میں اٹیجمنٹ آپس میں برائی اور گرفت کی عذاب جب زمین میں برائی پھیلے انزل اللہ بی اہل الارد باسہ ہو اللہ زمین والوں پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے اب یہاں ام الممنین آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کر دیا ان ساری ماں کا جو عقیدہ ہے وہی آج کے بریلوی کا عقیدہ اگر یہ ہوتا کہ انہیں تو کالی کی پتا خبر نہیں ہے تو کیوں یہ پوچھتی یہ صفحہ نمبر تین سو بارہ ہے اس آیت کے تحت ابن کسیر سورہ انفال میں انہوں نے کہتے ہیں فقل تو میں نے کہا وَفِهِمْ اَهْلُو تَعْتِ اللَّهِ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ حلی کیا ان میں اس وقت وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے تحت والے بندے اللہ کی مانتے پریزگار ہیں اتحت گزار ہیں کیا وہ بندے بھی اس وقت ہوں گے جن پر عذاب آیا ہوا ہوگا ان کی اندر یہ قیامت تک کا معاملہ تھا تو رسول اکرم صلی اللہ اللہ سلم نے فرمایا نعم ہوں گے یہ نہیں کہ اہل تاعت نہیں ہوں گے اس وقت جس صدی میں ایسا ہوگا جس علاقے میں اہل تاعت وہاں ہوں گے اور پھر فرمایا سمہ یسیرون الہ رحمت اللہ عذاب تو آ جائے گا مگر اس سے چھلانگ لگا مطلب یہ کہ ظاہری طور پر گھر گرا مال مووشی بہ گیا بطور مثال بچے بہ گئے لیکن سمہ یسیرون الہ رحمت اللہ آگے وہ اللہ کی رحمت کی آگوش میں ہیں ان پر معاخضہ نہیں ان کی رحمت ثابت ہو گئی بوساطت عذاب کے وہ رحمت تک پہنچے عذاب آ گیا ان پر بھی لفظ جو حدیث میں ہیں لیکن پھر بھی وہ حل تعطل نہیں تھے اور عذاب کا نتیجہ جہنم نہیں تھا عذاب کا نتیجہ پھر بھی رحمت نکلا سم یسیرون الہ رحمت اللہ اس کے بعد وہ اللہ کی رحمت کے سپرد ہوں گے مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو ہیں قبر گلزار ہے جنت کا باغ ہے اور معاشر کے دن اسی مسئیبت کے نتیجے میں جو ان کا گھر بہ گیا تھا پانی آیا تھا اسی کے نتیجے میں دائمی جنت ملے گی ان کو انشاءاللہ تو یہ لفظ کہ عذاب کا لفظ آزمائش یا فتنے کا نہ بھی ہو لفظ عذاب بھی بولا گیا ہو لیکن پھر بھی ضروری نہیں کہ جن پر آیا ہے ان کی تات کا انکار کر دیا جائے یا صالحیت کا انکار کر دیا جائے بلکہ وہ اپنی جگہ ہے اور پھر نتیجے میں آگے جا کر کیا ہوگا کہ نتیجے کے اندر یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں کچھ کے لیے یہ یہی سہلاب تطہیر کا کام کرے گا کہ الودگی تھی ان پر تو سہلاب نے انہیں تطہیر دے دی ہے من وجہ تطہیر الودگی ان کی دور کر دی ہے اس مسئیبت کی بھٹی میں ڈال کر اور دوسروں کے لیے تطہیر نہیں بلکہ ان کے لیے انتقام ہے ان سے اور پھر آگے مزید سزا کی طرف یہی ایک ذریعہ بن رہا ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو احادیث ہیں ان میں اصل یہ اس آیت کے تحت ہیں جو کہ میں نے خطبہ میں آیت تلاوت کی اس پر پھر سارے محدثین نے سور انفال کی اس آیت کے تحت مفسرین نے پھر یہ لکھا اور اس میں آیت نمبر پچیس ہے بظاہر تو جو سامنے لوگ تھے ان کو خطاب تھا لیکن نقیقت میں قیامت تک مسلمان کے لئے سور انفال اللہ فرماتا وَتَّقُو فِتْنَة وَتَّقُو کا مطلب بچو کس فِتْنَة سے امام بیزاوی نے پھر اس کا ترجمہ گناہ سے بھی کیا فِتْنَة بمانا گناہ کہ گناہ سے بچو اور فِتْنَة عذاب سے بچو کیونکہ عذاب کا شوق تو نہیں ہونا چاہیی کسی کو اگرچہ آگے دو کسی میں ہیں اصل تو یہ ہے کہ وہ مسئیبت بھی نہ آئے دعا تو وہ کرنی چاہیے وَاتَّقُو فِتْنَة لَا تُسِيبَنَّ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُم خَاسَ اس عذاب سے بچو کہ جو آئے گا تو خاص طور پر صرف ظالموں پہ نہیں آئے گا دوسروں پہ بھی ساتھ ہی آئے گا یہ خود آیت نے فیصلہ کیا ہوا ہے لَا تُسِيبَنَّ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُم خَاسَ پھر اللہ کے عذاب کا یہ قانون نہیں ہے کہ صرف ظالموں پہ ہی آئے ہمیشہ یہ قانون نہیں ہے اس عذاب سے بچو کہ جب آئے گا تو جو تم میں سے ظلم کرنے والے ہیں صرف ان پہ نہیں آئے گا جو ظلم نہیں کر رہے ان پہ بھی آ جائے گا یہ خاص سا کی قید ہے کہ خصوصی طور پر صرف ظالموں پہ نہیں آئے گا بلکہ ہو سکتا ہے ظالموں کے ساتھ جو غیرِ ظالم ہیں اس ایریا میں وہ بھی آ جائیں ایسے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے رہو تو یہ آیت ہے اس سے بھی پتا چل سکتا ہے کہ جن کا بظاہر دخل کوئی نہیں اس میں وہ نیک ہیں عذاب اوروں کی وجہ سے آیا ہے لیکن سات آئے ان پہ بھی گیا ہے آیا ظالموں کی وجہ سے یہ ظالم نہیں تھے ارے یہ تو پھر بھی آقل بالغ اور پھر امر بر معروف کے فرائض تھے آیا تو جانوروں پہ بھی گیا جو مکلف ہی نہیں تھے ان کو بھی تو پیش نظر رکھنا چاہیے تو اس بنیاد پر فرمایا کہ ایسا ہوگا قیامت تک ایسا بھی یعنی کبھی تو ہے کہ ظالم نے ظلم کیا تو عذاب صرف اسی پہ آیا اور کبھی فرمایا ایسا بھی فتنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب صرف ظالم پہ نہ آئے خاص طور پر بلکہ ظالم کے ساتھ ساتھ اوروں پر بھی آ جائے اس سے بچو اب یہ جو سوال تھا کہ غریب کیوں مارے گئے اور اس طرح کیوں ہو گیا تو ان علاقوں میں کچھ تو واقعی نہیں بڑوں کی اڈے بھی تھے وہاں تک بھی پہنچا اور ساتھ یہ جن کا ظلم نہیں تھا اور آیت کے مطابق ان تک بھی پہنچا لیکن جن کا ظلم تھا ان کے لیے قیامت کے دن یہ پھر آگے جہنم کے باعث برے گا اگر ایمان صحیح ہے تو پھر اتنی سزا لے کے باہر نکلیں گے لیکن جو دوسرے ہیں جن کا ظلم نہیں تھا ان کے لیے اس کے ذریعے جنت بھی اونچے درجات ہوں گے کیونکہ مومن کا تو اگر چراغ بھی بجھ جائے اتنی ہلکی سی مصیبت چراغ بجھنا کہ ایک بار ہندیرہ ہو گیا ہے اب نیسلے سے روشن کرنا پڑے گا چراغ بجھا اور اس نے انہا لیلہ و انہا الیہی راجی ان پڑا اس کے لیے اس سے بھی جنت کا رستہ کھلا کہ اتنی سی مصیبت اس پر آئی ہے اور یہ کہ بلا وجہ بظاہر تو اس بنیاد پر اب یہاں یہ جو سوال بھی باقی ہے کہ جو بڑے بڑے تھے وہ کیوں بچے ہوئے تھے بلاور ہاؤس یا جاتی عمرہ یا بنی گالہ بطورہ مثال تو اس میں قرآن مجید برحان رشید میں ایک تو ویسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیسے بھی ہیں پھر بھی فرانس کے صدر جیسے تو نہیں ہے جیسے بھی ہیں پھر بھی مودی جیسے تو نہیں ہے کلمہ تو پڑھتے ہیں اگرچہ آگے پھر تقاضے پورے نہیں ہو رہے تو بچے ہوئے تو وہ بھی ہیں تو کیا یہ ان کا بچا ہوا ہونا ان ملکوں کا یہ کہ ان کے حق ہونے کی دلیل ہے نہیں یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کسی کا کب امتحان لے اور کس طرح لے اور کس انداز سے لے اس واسطے قرآن مجید برحان رشید میں اس وقت یہ سارے موضوعاتیں رہے اور آیات اترتی رہیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 178 ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَافَرُوا أَنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ جنہوں نے کفر کیا ابو جال کا ٹولا وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں مولت دے رہے ہیں یہ ان کے لئے بہتر ہے یعنی بظاہر تو مولت میں لگ رہا تھا نا کہ جب یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑ رہے تو پہلے جو نہیں پڑتا تھا آگ آتی تھی بسم کر دیتی تھی اب مکی زندگی کے تیرہ سال گزر گئے یہ بڑے جو قریش کے سردارباد میں بدر میں مارے گئے یہ سب شدید تکلیفیں بھی دے رہے تھے اور ایمان کا تقاضہ بدہ لگ رہا تھا رب ان پر بجلی کیوں نہیں بھیجتا اللہ کی قدرت سے بہید کیا ہے جھوٹے بھی پر لے درجے کے ہیں آخر آپوزیشن ہے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی اکرتے تھے دیکھو اگر کوئی ایسا ہوتا تو ہم مارے نہ جاتے ہم تو سٹیک تھاک زندگی بسر کر رہے ہیں نہ ہم پہ بجلی آئی ہے نہ آگ گری ہے نہ زمین دنسی ہے ہمارا کیا بگڑا ہے یہ جب وہ کہہ رہے تھے تو اللہ تعانیٰ نے فرمائیے جو ہم نے تمہیں محلت دی ہوئی ہے یہ نہ سمجھو کہ تمہارے لئے بہتر ہے کسی کو محلت دینے میں بھی اس پہ باہر ہوتا ہے کہ جو ہم ان کو محلت دے رہے ہیں باگ ڈیلی چھوڑی ہوئی ہے ورنہ اعلان نبوت کے اگلے دن حاضری ہوتی پڑھو کلمہ اور نہیں پڑھتے تو فوراً سب بندر بن جاتے خنزیر بن جاتے زمین میں دھنس جاتے آگ میں جل جاتے لیکن اللہ فرماتا ہم نے محلت دی ہوئی ہے اور اس محلت کو یہ نہ سمجھو کہ اپنے حقوں نے کی دلیل بناو یا اپنے لئے خیر سمجھو ہم نے کیوں دی محلت اللہ فرماتا انما نملی لهم لیزدادو اثما ہم نے محلت دی تاکہ اور گناہ کر لیں ابھی جتنے کیے ان سے سزا جھنمیں تھوڑی ہے اور ہم ان کو زیادہ دینا چاہتے ہیں انما نملی لهم لیزدادو اثما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِين او دیاں ہوئی جانے اب یہ تو ان کے مقابلے میں ابو جال عطبہ شہبہ کے مقابلے میں تو چھوٹے مجرم ہیں نا انہوں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے محلت انہیں بھی رب نے دی اور محلت جن کو دی گئی جو اکل میں آ رہا تھا کہ بڑے مجرم تو سہر سپاٹے کر رہے ہیں اور بچے ہوئے ہیں انہیں تو ہوا کچھ نہیں تو اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ ہلکا پھلکا تھا ان کے مقابلے میں جو یہاں ہوا اس کے مقابلے میں ان پر تو بھار ہے وہ بڑے مجرم ہیں یعنی یہ اندر فلسلہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی جتنا ان کے لئے عذاب ہے وہاں تک پہنچنے میں انہیں اور ٹائم درکار ہے ابھی مار دیں گے ان کو بطور مثال تو پھر عدل پر بات تو چلنی ہے تقدیر میں یہ مستقبل کا لکھا ہوا ہے کہ ان کو بطور مثال روزانہ سو جوتے پڑھنے چاہیے جہنم میں لیکن ابھی تک پچاس کا انہوں نے کیا ہوا ہے تو عدل پر بات چلنی ہے تو ان کا بچاؤ کسی کا تو یہ ہے کہ وہ سو کے لحاظ سے کرتوت اپنے پورے کر لے مازاللہ اب اسلام یہ ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی اکلوں والے اپنی اٹکل پچو دوڑاتے پھر رہے ہیں کہ اگر عذاب کی وجہ سے ہوتا تو پھر یہ کیوں بچتے یعنی ان کا بچ جانا بھی اللہ فرماتا ہے یہ نہ سمجھو کہ ان کے لیے خیر ہے خیر نہیں ہے ان کے لیے ان کے لیے اس لیے ہے لیزدادو اسما کہ وہ اور گناہ کر لیں یعنی جو استدراج ہے یعنی وہی سارا یعنی ابو جال اطبا شہبہ اگر پہلے دن بھون دیے جاتے آگ میں تو ان کے جو بعد کی خرمستیاں تھی اور جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراؤ اور ان کے لیے جو جہنم کے شولے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تو وہ کیسے کہتے تھے رب ہم نے تو بس ایک انکار ہی کیا تھا اور تو ہم نے کی یہ کچھ نہیں تھا اور ہمیں جوتے اتنے پڑ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ان سے لڑائیاں کیوں تو رب نے انہیں پہلے ہی مولت دی تاکہ وہ سارا اپنا نصاب پورا کر لیں جرم کا تو اس بنیاد پر یعنی کسی کا کسی ایک وقت کسی ایک عذاب سے کسی وجہ سے استثناء ہو جانا یہ مطلب نہیں کہ وہ پاک باز بڑا تھا حالانکہ سارا ساری دنیا یہ کہہ رہے کرپشن ہے لوٹ مارا ہے زنا ہے بدکاری ہے ان میں اور پھر بچے ہوئے بھی ہیں لا يسأل عم ما يفعلو اس سے پوچھا نہیں جا سکتا انہیں تو نے کیوں چھوڑا اور اندر حکمتیں اس انداز میں ہیں اور دوسری جگہ قرآن مجید قرآن رشید میں ہے فَلَمَّا نَسُوْ مَا ذُكِّرُوْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اب وَابَا کُلِّشَ جب وہ ہمارا پڑھایا وہ سبق بھولے ہم نے نعمتوں کے دروازے اور کھول دیئے بھولنے پر بھولنے پر کیا ہوا یہ تو ہے نا کہ عذاب نہیں دیا آگے یہ ہے کہ مال اور دے دیا اقتدار دیا پیشے اور دیئے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَا کُلِّ شَئِ ہم نے ہر شے کے دروازے کھول دیئے لیکن اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اچانک پکڑا تو ریل پیل پیسے کی کبھی وہ نیکی پر مرتب ہوتی ہے اور کبھی جرم پر آئی ہوئی ہوتی ہے یہ دونوں طرح کی آیات قرآن میں ہے لَوْ أَنْ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلِهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَا اگر بستیوں والے ایمان لاکر متقی بن جائیں تو اللہ فرماتا ہے ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیں اب وہاں برکتوں کے دروازے جو ہیں وہ کس پر کھول رہے ہیں ایمان پر اور تقوی پر کہ ایمان اور تقوی ہے لہٰذا ہم نے ان پر دروازے کھول دیئے ہیں یہ آراف میں آیت نمبر چھانوے ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اوپر نیچے سے برکتیں آ جائیں یہاں برکت کس وجہ سے ہے ایمان لانے پر اور ادھر کھول گئے دروازے کس ویدہ سے کہ رب نے جو فرمایا تھا مجھے میرا دین اس پر عمل کرو لیکن لما نسو مازو کرو بھی جب وہ بھول گئے جو انہیں یاد کرایا گیا تھا تو یہ نہیں اب ظاہری تقاضہ یہ ہے کہ اللہ فرن پکڑے اور جہنم میں ڈالے اللہ فرماتا ہے یوں بھی ہوتا ہے ہم ان کے لئے دروازے کھول دیتے ہیں وہ ان کی فوراً اس سلسلہ میں گرفت جو ہیں وہ نہیں ہوتی تو اس طرح یعنی اللہ تبارک و تعالی کا یہ نظام ہے مختلف امور کے اندر اب یہ کہ ان کو کیوں نہیں ہوا اس میں ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جو حدیث میں گزریا کہ جب لوگ جو ہیں وہ برائی کرتے ہیں تو اللہ ان پر عذاب میں جو ان میں سے سب سے برے ہوں ان کو حکومت دے دیتا ہے شرار کو یسلیتو علیہم شراراہم اور اگر شرار بھون دے تو پھر حکومت وہ کیسے کریں گے یعنی جب قوم میں معاسی ظاہر ہوتے ہیں تو اللہ کا عذاب دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے طریقوں میں سے کہ جو اس وقت کا سب سے برا ہو رب اسے ان کا حکمران منا دیتا ہے یہ عذاب ہے ان لوگوں کا یہ ایسے ہی ہیں ان کے ذاتھ ایسے ہی ہونا چاہیے ان پر حکمران بطور سزا ایسا ہونا چاہیے یہ اپنی اصلاح کیوں نہیں کر رہے اب یہ حدیث ہے تو پھر اگر جس کو حکومت دینی ہے اگر عذاب میں اسے پہلے رگڑے میں رکھنا ہے تو پھر وہ جو عذاب جس ذریعے سے دینا ہے وہ قسم کیسے ہوگی تو کبھی اس لیے بھی ان کو بچایا جاتا ہے ان کو اس لیے نہیں کہ پیارے بڑے ہیں یہ حق پر ہیں اس لیے کہ وہ ایک ذریعہ عذاب ہیں وہ ایک ذریعہ عذاب ہیں کوئی مقدس نہیں حق پر نہیں لیکن رب نے وعدہ کیا ہوا ہے تو شرار کو کبھی اس لیے بھی بچا جاتا ہے اب یہاں پر ایک حدیث صحیح مسلم سے بھی اس مضمون کو واضح کرنے کے لیے ذکر کر رہا ہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں دیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے خطبات ختم نبوت جو دس ہزار سے زیادہ دیسے ہیں حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چوراسی صحیح مسلم کی اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بدبخت ترین لوگوں کا ذکر کیا اس امت میں سے جو معاذ اللہ بیت اللہ پہ حملہ کریں گے بیت اللہ پہ اور فرما کہ اللہ جب تحجب ہے اِنَّا نَاسَ مِّنْ اُمَّتِ يَأُمُّونَ بِالْبَیْتِ میری امت کے کچھ لوگ اس قصد سے فوج لے کے نکلیں گے ایک قریش کے فرد کی قیادت میں بیراجو لے من قریش اور بیراجو لے من قریش کا یعنی جو دوسرا مطلب ہے اس کے سبب اس کی وجہ سے قد لاجا بِالبَیتِ ایک اس نے پناہ لے رکھی ہے بیت میں بیت اللہ میں اور یہ اس طرف حملہ کرنا چاہتے ہیں یہ لشکر فرمایا کہ حَتَّى اِذَا قَانُمْ بِالْبَیْدَاءِ جب یہ ساری فوج چلے گی اور بیدہ جگہ پہ پہ پہنچے گی عربیریہ میں قابط اللہ اور حرم سے باہر بیدہ جگہ میں یہ دال کے ساتھ بیدہ فرخصیفہ بہم اچانک زمین کے پھٹے نیجز ہٹ جائیں گے پوری فوج دھنس جائے گی زمین جو چاہیں گے کہ ہم بیت اللہ پہ حملہ کریں اب یہ بھی مستقبل کی اہم خبر تھی خصیفہ بہم خصف ہو جائے گا یعنی اگر وہ دس کلومیٹر میں فوج ہے تو دس کلومیٹر میں زمین پھٹ جائے گی اوپر سے مل جائے گی ان کی قبر بن جائے گی وہ ایک بھی نہیں بچے گا اس حدیث کے مطابق اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا یہ بیت آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہتے ہیں ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت طریقہ قد يجمعن ناسا کہ جب لوگ اکٹھی ہو کے چلتے ہیں تو چلنے کی وجہ سے بھی کچھ لوگ دیکھ دیکھی آ جاتے ہیں مثلا جلوس جا رہا ہے بطور مثال نہ اس تنظیم کے ہیں نہ اس مشن کے ہیں کہ جلوس جس لئے نکالا جا رہا ہے لیکن انہوں نے دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں تو دیکھا دیکھی وہ بھی ساتھ ہو گئے ہیں یعنی یہ جو کافلہ ہوگا یہ جو فوج ہوگی اس لشکر میں کچھ دیکھ کر رستے میں چونکہ رستہ خود لوگوں کو جمع کر لیتا ہے کہ جو فنکشن رستے کا ہو وہ لوگوں کو جمع کر لیتا ہے تو اس طرح کچھ لوگ اور بھی جن کا مقصد بیعت اللہ پر حملہ نہیں ہوگا وہ بھی ساتھ شریک ہو جائیں گے اس لشکر کے تو مطلب یہ تھا کہ ان کا تو قصور کوئی نہیں یا جس طرح کوئی ریڈی لگانے والے ہوتے ہیں یا ریڈیوں بیشنے والے ہوتے ہیں کہ وہ تو دیکھیں گے کہ مجمع ہے ہم اپنی چیزیں بیچ لیں یا کچھ صرف جہاں کہ دیکھ لیں ہے کون کون تو اصل زمین تو پھٹے گی اس لیے کہ یہ بیعت اللہ پر حملہ کرنے کیوں جا رہے ہیں اور ان کا مقصد حملہ کرنا ہے ہی نہیں تو رستہ بھی کئی لوگوں کو جمع کر لیتا ہے ان کا کیا بنے گا قَالَ نَعَم دیکھو پہلے نبی اپنے وقت تک محدود رہے بعد میں آئیں گے جو وہ سنبھالیں گے یہ ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہر وقت کی بات کی اور مسائل حل کیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ چھپی ہوئی بات ہے عائشہ صدیقہ کوئی نہیں اور کوئی نہیں داخل ہوگا یا میں نہیں جانتا کتنے ہوں گے یا کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا بلکہ آپ نے کس میں بیان کر دی قَالَ نَعَم فرما ہاں رستہ لوگوں کو جمع کر لیتا ہے فِيهِمُ الْمُسْتَبْصِر ان میں کچھ تو وہ ہیں جو واقعی اس ارادے سے جا رہے ہیں وَالْمَجْبُور کچھ وہ ہیں کہ جنہیں کوئی مجبور کر کے لے آیا ہے یعنی انہیں کہا گیا کہ ہم نہ کرنا انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں کرنا چلو ہمارے ساتھ تو چلو نا کچھ دیر صرف کس لیے کہ ہمارا مجمع تو بڑا لگے رہے اتنا تو ساتھ ہو نا ہماری فوج بڑی لگے کہ یہ بیت اللہ پر حملہ کرنے والی معاذ اللہ بڑی فوج ہے اس میں مجمع گیترنگ بڑی ہے تو اس طرح مجبور کر کے بھی کچھ لوگوں کو اس میں کھڑا کیا گیا ہوگا فِيهِمُ الْمَجْبُور تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکا تو میں نے دیکھا تیری نظر تو ہر مسئلے کا جواب تحریر کر چکی تھی یعنی یہ صدیوں بعد آنے والے لشکر کے دلوں کا پتہ ہے کہ کون ارادے سے ہے کون مجبوری سے ہے اور پھر فرمایا وَبْنُ السَّبِيل کچھ ویسے مسافر ہوں گے یعنی جو آگے سے آ رہے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف سے اس رستے پر یا اس پر جا رہے ہیں لیکن انہوں نے کسی اور کام جانا ہے مگر مسافر رستے میں اس کے ساتھ ہی کٹھے ہو گئے ہیں یہ سارے ابنِ سبیل ہیں ان میں کوئی جو ہے وہ حقر ہے کوئی کچھ چیز بیچ رہا ہے کوئی کچھ بیچ رہا ہے اس کا مقصد اپنی چیزیں بیچنا ہے وہ کوئی بیت اللہ پر حملہ نہیں کرنا چاہتا یہ آگے کس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں خود بیان کر دی کہ لشکر اس برے مقصد کے لیے ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر ہر جو وہاں ہوگا اس وقت جب زمین پھٹے گی سارے اسی نظریہ والے ہوں ایسا نہیں ہے کیا ہوگا فرمایا مختلف قسم کے لوگ ہوں گے لیکن یحلکونا محلکاں واحدا ان کا ہلاکت گڑ ایک ہی ہوگا محلک اس جگہ کہتے ہیں جہاں کوئی ہلاک ہو جائے کہ وہ زمین کا ٹکڑا ان کی قبر ہوگی خواہ مجبوری سے آئے خواہ صرف دیکھنے آئے خواہ کہیں اور جانا تھا لیکن اس وقت اس گیدرنگ کا حصہ تھے یہ چھوٹا جنو نہیں ہے کسی قوم بری قوم کا مجمع زیادہ دکھانے کے لئے ان کے ساتھ جا بیٹھنا من قصرہ سوادہ قوم انفوہ منہم جو کسی قوم کا جا کے مجمع بڑھائے انہی سے ہوتا ہے اس کے تحت بھی علماء نے لکھا کہ یہ کیوں مارے گئے ساتھ ارادہ نہیں تھا لیکن بروں کے ساتھ تو دو قدم بھی نہیں چلنا چاہیے یہ تحاد کر لینا ان سے بڑی دور کی بات ہے ان کی محفل اٹینڈ کرنا ان کی مجلس اٹینڈ کرنا ان کا چلہ اٹینڈ کرنا ان کا درس اٹینڈ کرنا یہ تو بڑے دور کے معاملات ہیں یَهْلِكُونَ مَحْلَكَوْا وَاہِدَا وَيَسْدُرُونَ مَسَادِرَ شَتَّا فرمایا مرد نے وقت ایک ہی جگہ ہوں گے اٹھتے وقت جدا جدا ہوں گے اٹھتے وقت جدا جدا ہوں گے یَبْعَاسُهُمُ اللَّهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ یہ اس رب کی قدرت ہے اسے پتہ ہے ہر ایک کے دل کا قیامت کے دن پھر پھیری لگانے والا جدا کر لیا جائے گا قیامت کے دن پھر آگے الہدہ الہدہ حساب ہوگا وہ سارے اس میں شمار نہیں کرے گا اللہ کہ یہ سارے حملہ کرنے جا رہے ہیں لیکن دنیا کے عذاب میں سب برابر ہوں گے دنیا میں جو عذاب آیا کہ زمین دنس گئی اس میں وہ سب برابر ہوئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علانیاتِہِمْ جن کا حملی کی نیت تھی دائمی جہنم جائیں گے اور جو صرف دیکھنے کے لیے تھے مسفر کے لیے تھے اور جو اور کسی مقصد کے لیے صرف وہاں کھڑے تھے ان کے ساتھ عقیدے میں ان کے نظریے میں شریک نہیں تھے تیادی نہیں تھے جدا تھے لیکن تھے وہاں پر وہاں ہونے کی نعوسے تے کے رگڑے جائیں گے ماذا اللہ لیکن قیامت کے دن اللہ کا یہ حفیصلہ ہے کہ پھر نیتوں پر ربِ ذوالجلال نیتیں جانتا ہے سب کی اور اسے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے پھر اس کے مطابق جب وہ جدہ جدہ حساب ہوگا اب اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ سلاب زدہ علاقے میں یا جو کچھ بھی اس طرح کے معاملات ہیں وہاں کی یہ صورتحال کہ عذاب کے وقت گریفت کے وقت ہو سکتا ہے سب برابری اور اس میں تو واضح لکھا گیا اور آگے پھر نیات پر اور پھر جدہ جدہ ان کا معاملہ ہے اور جدہ جدہ اس پر ربِ ذوالجلال کے فیصلے ہیں یہاں پر التوزی جو بخاری کی شرح ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جب عذاب عام ہوگا قوم پر اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں تو یہ گریفت میں ایک ہیں نتیجہ قیامت کے دن جدہ جدہ فرق کیسے ہوگا جلد نمبر بتیس التوزی جو شرح ہے بخاری کی اس میں بابہ اذا انظر اللہ بِقومِنْ عذابہ اس میں لکھا ہے بُعِسُوَ الَا عَمَالِهِمْ قیامت کے دن اپنے اپنے عمل کا عذاب ہے اَنَّ ذَلِكَ الْحَلَاقَ الْعَامَّ يَكُونُ تُهْرَةً لِلْمُمِنِينِ وَنَّقْمَةً لِلْفَاسِقِينَ یہی جو عام عذاب آگیا تو قیامت کے دن کیا ہوگا ایک جیسے نہیں ہوں گے سارے تُهْرَةً لِلْمُمِنِينَ مومنین کے لیے یہی عذاب ان کی تطہیر کا باعث بنے گا یعنی انہیں ویسے مومن کی جو غلطیاں تھی جنب بیجنا پڑنا تھا کہ پاک ہو کے پھر جنت جائے لیکن دنیا میں جو کہ عذاب آگیا تھا اور یہ ساتھ ہی گئے تھے تو اس عذاب کو کاؤنٹ کر لیا جائے گا اس کو شمار کر لیا جائے گا کہ اس سے یہ سترے ہو گئے ہیں اب ان کو جہنم پھیرہ لگوانی کی ضرورت نہیں یہ تُهْرَةً تحارت کا باعث بن جائے گا اور دوسرے نَقْمَةً لِلْفَاسِقِينَ ان کو عجر نہیں ملے گا اس پر ان سے تو انتقام لیا گیا ایک ہے نعم دوسری ہے نِقَم اور کبھی نعمت کو ہی پھر انتقام بنا دیا جاتا ہے تو ان سے تو انتقام لیا گیا تھا ان کی تو وجہ سے آیا تھا عذاب لہذا ان کا معاملہ جو ہے وہ اور ہے اور یہ جو مومنین ہیں یا پھر یہاں چونکہ مقابلے میں فاسقین ہیں کہ مومنین کے دو درجے ہیں کچھ پریزگار ہیں اور کچھ فاسق و فاجر ہیں جو فاسق و فاجر ہیں ان کے لیے وہی عذاب انتقام تھا جو رب نے لیا اب اس پر کوئی عجر نہیں ہے لیکن مومنین سالحین جو تھے ان کے لیے یہ انتقام نہیں تھا بلکہ تہرہ یہ تہارت کا ذریعہ تھا ان کو غسل دینے کا ذریعہ تھا اور اس بنیاد پر پھر قیامت کے دن یہی مصیبت ان کے لیے جنت جانے کا باعث بنے گی کہ ان کے عامال میں ایسے وقت بھی گزرا دو مہینے اڑائی مہینے تین مہینے دس دن اور یہ نقصان ہوا وہ نقصان ہوا ان چیزوں کو ان کے نامہ عامال میں بطور عجر رکھا جائے گا یہ اس حدیث کا مطلب جو ہے وہ ابن ملقن نے اس شرعہ میں اس کو اس انداز میں بیان کیا اور اس کے ساتھ جو ہیں امامینی انہوں نے اس حدیث کی جو شرعہ کی اس کی اندر یہ لکھا یسیب السالحین منہم ایدن کہ جو بھی وہاں ہوگا عذاب سب پہ آئے گا مطلب کیا کہ سالحین پر بھی آئے گا لیکن یبعسون یوم القیامات علی حسب آمالہم قیامت کے دن آمال کے مطابق حساب ہوگا کیسے فَيُسَابُ السَّالِحُ بِزَالِكَ سالے کو اسی چیز کا سواب ملے گا جسے دنیا میں تو لفظ عذاب سے تعبیر کر دیا گیا یا مصیبت یا بعث یا فتنہ لیکن فَيُسَابُ السَّالِحُ بِزَالِكَ سالے کو اس کا سواب ملے گا کیوں؟ لینہو کانا تمحیس اللہو تمحیس ہے تطہیر کیونکہ یہ تو اس کے لئے تطہیر تھی بظاہر مصیبت ہے علاقت ہے لفظ عذاب ہے فتنہ ہے لیکن اسی سے حاصل کیا ہے؟ فرمایا لینہو کانا تمحیس اللہو یہ اس سالے کے لئے تو تمحیس تھی تطہیر تھی وَيُعَاقَبُ غَيْرُهُ اور یہ دوسروں کی سزا تھی دوسروں کی سزا تھی اور ان کا عملے سالے یہ ڈوبنا یہ سب کچھ اس پر ان کو سواب ملے گا اب جو مومن ہے اس کے لئے یہ لاحے عمل ہے قرآن مجید میں اَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِوا وَلَا مُؤْمِنَتِنْ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَّرَةُمِنْ اَمْرِهِمْ کسی مومن مرد یا عورت کے لئے اجائز نہیں جب قرآن و سنت کسی بات کا فیصلہ کر دیں اور وہ آگے اپنی رائے پیش کریں تو یہ پھر مومن کا وطیرہ نہیں مومن کا وطیرہ یہ ہے کہ جب قرآن و سنت نے فیصلہ کیا تو یہ سرے تسلیم خم کرے اور اس بات کو یہ تسلیم کرے کہ جسے قرآن مجید برحان رشید نے اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور کوئی بھی معمولی سا گوشہ بھی نہیں کہ جس کا ذکر نہ کیا گیا ہو جس کا جواب نہ دیا گیا ہو اور اگرچہ یہ موضوع بڑا لمبا ہے لیکن اس پر گزارے جتنا ہم نے مواد اب پیش کر دیا ہے کہ ان ساری چیزوں کو بار بار سن کر ذہن کے سارے گوشوں میں بٹھا کر آپ بھی جواب دے سکتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں کہ یہ وہ تو چلو آ ہی گیا ایک لیکن یہ ہے کہ آگے یہ ایمانوں کو خراب نہ کیا جا اور اس کے ذریعے سے پھر آگے لوگوں کو مزید عذاب کی طرف نہ دکھیلا جائے اور جو اثر سیچویشن ہے شریعت میں اس کو پیش نظر رکھا جائے ارے اس کے پہلو اور ان چیزوں کو اجاگر کیا جائے اس میں یہاں پر یہ جیت بھی موجود ہے دو سوال میں کر کے جو کرتبی میں لکھے ہیں اپنی بات کو سمیٹھنا چاہتا ہوں کرتبی میں یہ لکھا ہے سب سے پہلے تو اس آیت کی تشریح جو لکھی ہے نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَتَّقُوا فِتْنَةَ لَّا تُسِيبًا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّ کہ اس عذاب سے بچو جو آیا تو صرف ظالموں پہ نہیں آئے گا حتبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ جہاں گناہ ہو رہے ہیں وہاں نہ جایا کرو کہ کوئی پتہ نہیں کس ٹائم اللہ وہاں عذاب کا فضلہ کر دے ان کے لیے تو پھر تمہارے اوپر بھی آ جائے اور اس میں یہ کہا کہ امر بالمعروف اور ناہین المنکر جس وقت تم روک نہیں سکتے بدی سے تو وہاں بیٹھتے کیوں ہو روک نہیں سکتے تو وہاں جاتے کیوں ہو کیونکہ وہاں جب آئے گا تو تمہارا یہ چرم شمار ہوگا کہ تم نے روکا کیوں نہیں تھا یعنی وہ جو مثلاً اس لسکر میں شامل تھے کہ تمہیں پتہ جو چلا یہ بیت اللہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں تو تم ان کو روکتے نا ان کو بتاتے تو کچھ یعنی اس طرح کر کے پھر یہ دارہ جو ہے اس کا وسیع ہوتا ہے یہاں کرتبی نے یہ سوال کیا اور اس سوال میں بھی دینی دلیل سے کیا اور پھر اس کا جواب دیا فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تین آیات پیش کر دیں اس پورے فلسفے کے خلاف کہ جب عام بھی ساتھ ہی رگڑے جا رہے ہیں جنہیں کا جرم کوئی نہیں تھا یہ ثابت ہوا کہ عذاب جرائم کی بنیاد پر آتا ہے تو جنہوں نے کیا ان پر تو آیا اور جنہوں نے نہیں کیا ان پر کیوں آیا یعنی یہ اللہ پر اعتراض نہیں صرف حکمت سمجھنے کے لیے یہاں پھر انہوں نے آیات پیش کی پہلی آیت یہ پیش کی وَلَا تَعْزِرُوا وَازِرَتُونْ وِزْرَ اُخْرَا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو پھر یہاں دوسرےوں کا کیوں اٹھایا بوجھ دوسروں کا تھا عذاب اور اٹھانا اس کو بھی پڑھ رہا ہے وَلَا تَعْزِرُوا وَازِرَتُونْ لَا قَسَبَتْ رَحِينَا ہر نفس جو اس نے قصب کیا اس پر اس کو رین رکھا گیا ہے مطلب ہے قصب کا اس نے جواب دینا ہے قصب کا ذمہ دار ہے اپنے عمل کا ذمہ دار ہے اپنے کیے ہوئے کا ذمہ دار ہے اور یہ ساری دلیلیں جس میں یہ آیا کہ عذاب عام ہوگا جنہوں نے نہیں کیا جرم کا کام ان بھی آ جائے گا تو یہ دوسری آیت بظاہر اس کے خلاف ہے تیسری لَهَا مَا قَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَقْتَسَبَتْ کہ نفس کے لیے وہ ہے جو اس نے قصب کیا اور اس پر وہ ہے جو اس نے قضیا پر وہ ہے یعنی سزا اس کی اس کی چیز کیا جو اس نے کیا ہو اور جو کیا ہی نہ ہو تو اس کے سزا کیسے ہے اس پر وہ کیسے ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے یہ تین آیات امام کرتبی پیش کر کے کہتے ہیں پتا چلتا ہے کہ کسی کو کسی دوسرے کے گناہ پر نہ پکڑا جائے مواخذہ نہ کیا جائے وَإِنَّمَا تَتْعَلَّكُ الْأَقُوبَةُ بِسَاحِبِ زَمْبِ کہ سزا اسی کو دی جائے جس کا زم ہے اور جن کا زم نہیں ان کے لیے پھر سزا نہیں یعنی ان آیات سے بظاہر یہ مطلب نکلتا ہے جو دوسری جتنی آیات پڑی تھی ان کے وَتَّقُو فِتْنَةَ اللَّا تُسِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاص اس کے واضح مطلب کے خلاف بظاہر یہ لگتا ہے فَلْجَوَابُ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں انہوں نے صرف شکوک یعنی شکوک اور شبہات نہیں پیدا کیے جو ہونے تھے بعد میں کسی کی ذہن میں انہوں نے خود صدیوں پہلے ان کا جواب دیا ہے کہ یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے یہ ان کا کمال ہے اور یہ ہمارے استاذ محترم اللہ ماتام حمد بنیالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن پر اعتراض اسلام پر اعتراض یہ ہزار ہا اعتراض ہماری کتابوں میں لکھ کر ہمارے بڑوں نے جواب دیے ہوئے ہیں جو ہو سکتے تھے تاکہ بعد والوں کو مسئلہ نہ بنے کہ ان کی صلاحیتیں اتنی شاید نہ ہوں تو ہم جو قرآن و سنت کے سمندر ہیں علوم کے ہم حل کر جائیں مسئلہ تو آگے کیا ہوا فرمہ علمیہ یہ ہے کہ پشلوں نے پڑھنا چھوڑا اور دشمنوں نے وہاں سے پڑھ کے ہی اعتراض کر دیا اور پشلوں کو کتابیں نہیں یاد تھیں کتابوں کے نام ہی نہیں یادتے تھے کتابیں شپنا بند ہو گئی تھی کتابیں پڑھنے چھوڑ دی گئی تھی باطل نے تو سپیشلسٹ لکھے ہوئے ہیں کہ ہر ہر جگہ سے اسلام پر جو اعتراض ہو سکتا ہے وہ اکٹھے کرو اب وہ تو ان کتابوں سے اکٹھا کر لیتے ہیں لکھنے والوں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہمارے دشمن یہاں سے اعتراض لیں انہوں نے اپنوں کو جواب سکھانے کے لیے لکھے تھے مگر اپنے اللہ مہاشاءاللہ وہ جواب پڑھنے ہی چھوڑ گئے تو نتیجہ کیا نکلا جب دشمنوں نے اعتراض کیا خود دینے کی جواب توفیق نہیں تھی صلاحیت نہیں تھی بڑوں کا پڑھا ہوا نہیں تھا تو نتیجہ تن اعتراض تندلانے لگا کہ یہ اسلام پہ اعتراض ہے یہ قرآن پہ اعتراض ہے یہ ہے وہ ہے یعنی یہ جہت بھی ذہن میں رکھو نا کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اور جو خلاف ہو سکتا تھا اعتراض ہو سکتا تھا بڑوں نے کر کے جواب دیا کہ پچھلے اعتراض دیکھ کے جواب یاد کر لیں کوئی پتہ نہیں مقابل کے ذہن میں کب ایسی کوئی بات آ جا ہے کہ انہوں نے اپنے کیڑے مکوڑے چھوڑے ہوئے ہیں کہ ہر ہر چیز سنگو ہر جگہ سے دیکھو اور اگر وہ ہر جگہ سے اعتراض اکٹھے کر کے کریں اور پچھلے اپنے اکابر کا پڑھنا چھوڑ دیں تو خود تو دے نہیں سکتے اور ان کا پڑھا ہوا نہیں ہے تو پھر اسلام کا تحفظ کیسے کر سکتے مثلا یہی یہی جو سوال ہے کرتبی میں لکھا ہوا آج کوئی دہریہ آج کوئی لبرل آج کوئی یہودی آج کوئی کرسٹن آج کوئی ہندو آج کوئی سکھ کوئی بھی دشمن اسلام ٹی وی پہ بیٹھ جائے اور کہا یہ تین آیتیں میں پیش کر رہا ہوں اور یہ مولویوں نے بس ایسے بنایا ہوا ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو ساتھ والوں پہ بھی آئے جاتا ہے اور وہ بھی یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے جتنی ہم نے تقریر پہلے کی اس کے خلاف آیات کھول کے دکھا سکتا ہے اور ترجمہ بالکل واضح ہے آسان ہے یعنی یہ سلسلہ اس پر عربوں ڈالر وہ خرج کر رہے ہیں کہ لوگ انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں جن کو عربی آتی ہو خواہ وہ مسلمان ہوں جو بکے ہوئے ہوں یا ان کے اپنے تیار کردہ ہو اور یہ تو ایک آیت ہے ہر ہر آیت کے لحاظ سے حدیث کے لحاظ سے اور پھر آگے مسلم امہ سادہ بیٹھی ہوئی ہے خالی ذہن ہے انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے دشمن صرف چار طرف نہیں کروڑوں طرف سے حملہ کر رہے ہیں اور ہزاروں چینل لگے ہوئے ہیں اب انہوں نے اعتراض کر کے پھر اس کا جواب دیا جواب کیا ہے فَلْجَوَابُ کہ ٹھیک ہے بستی میں جرم تھا کچھ لوگوں کا زانی تھے شرابی تھے باقی حاجی نمازی تھے عذاب سب پہ آیا یہ جن پر آیا اگرچہ آگے اللہ اس کی بنیاد پر عجر دے گا مگر اس آنے پر بھی اعتراض نہیں ہے اس کو بھی ماز اللہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ظلم کا کروڑوں میں حصہ بھی نہیں کہہ سکتے انہیں عذاب انہیں جو کچھ ہوا اس میں بھی اللہ نے عدل کیا جہاں چاہا ایسا ہوا تو جن کو نکال لیا وہ تو نکال لیا لیکن جہاں گریفت ہو گئی ساتھی پھر بھی اللہ کا عدل ہی تھا کیوں کہتے ہیں جس وقت یہ وہاں تھا اس پر فرض تھا کہ وہاں جو برائی ہو رہی ہے یہ اس کو بدلتا یہ صوفی یہ حاجی یہ نمازی فائدہ ساکاتان ہو جب یہ چپ کر گیا فَكُلُّهُمْ آسِن تو پھر سارے گناہ گار ہیں اگر چیز کا چھوٹے درجے کا ہے اور آگے جا کی اس کے ذریعے سے پھر ثواب ملے گا لیکن فَكُلُّهُمْ آسِن سب آسی ہیں تو رب نے بیجا تو عدل ہی کیا پھر بھی اگر فضل کرتا تو بچا بھی لیتا پھر بھی کوئی اعتراض نہیں تکہ ضرور دے لیکن یہ جو کیا تو یہ بھی اس کا عدل ہے فَكُلُّهُمْ آسِن هَازَ بِفَیْلِهِ وَهَازَ بِرِزَا ہو دونوں کا گناہ کیا ہے فرما ایک تو ڈائریکٹ وہ فیل کر رہا ہے اور دوسرا خموشی سے رضا مندی زہر کی ہوئے ہیں حَازَ بِفَیْلِهِ وَهَازَ بِرِزَا ہو اس لیے سمت کا سب سے بڑا فرض عمر بالمعروف اور ناہین المنکر کرنا ہے حَازَ بِفَیْلِهِ وہ اصل جو زانی ہے بدکار ہے وہ تو فیل کی وجہ سے اور یہ سوفی بِرِزَا ہو رِزَا کی بنیاد پر اور وَكَدْ جَعْلَ اللَّهُ فِي حُکْمِهِ وَحِکْمَتِهِ راضی بِبَنزلتِ لَعَامِل پھر رب نے اس پر پکڑ کے لحاظ سے تو اس کے ساتھ رکھا لیکن آگے اس کے لیے چھوٹ ہو گئی اور اس کے لیے پھر اسی چیز کو تہرہ بنا دیا اور اس کو باعث سواب بنایا تو اس واسطے یعنی یہ جو تینوں آیات ہیں تینوں آیات یہ ہمارا فلسفہ جو ہم نے قرآن و سنت سے بیان کیا ان تینوں میں سے کوئی بھی اس کے خلاف نہیں کیوں وہ سبب پایا گیا وہاں پر اس نے جو بوجھ اٹھایا تو اپنی خاموشی سے اٹھایا آنکھیں بند کرنے سے اٹھایا وہاں بدی کے خلاف نہ بولنے کی وجہ سے اٹھایا یا بدی کے نگر میں پھر بھی وہاں موجود رہنے سے اٹھایا نکل جاتا وہاں سے تو وہاں رہنا بھی تو اس کا اپنا فعل ہے تو اس واسطے تینوں آیات یہ تھیں کہ ہر ایک کو اس کے قصب کی بنیاد پر اس کی اپنی وجہ سے ہونا چاہیے تو وجہ تو اس کی اپنی پائی گئی اللہ تعالیٰ نے فرما امان آخر میں ذکر کیا جا کے حالانکہ سب سے پہلے ہوتا ہے لیکن امر بالمعروف اور ناہیے جن منکر کو پہلے ذکر کیا کہ تم سردار اس لیے ہو کہ تم یہ کام کروگے اگر نہیں کروگے تو پھر رگڑے میں ساتھ آ سکتے ہو تو تینوں آیات بھی یہی کہہ رہی ہیں اور وطہ کو فتنہ وہ بھی یہی کہہ رہی ہے تو لہٰذا نہ قرآن پر اعتراض ہے نہ اسلام پر اعتراض ہے اور جو صورتحال اصل اس بارے میں چاہیے قرآن و سنت سے اس کا ہم نے مختصر طریقے سے ذکر کیا حق نے کر دی دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام تجھ کو اس ظلمت قدے میں نور پھیلانا بھی ہے انشاءاللہ سیدنا داتا گنج بخش جویری رحمت اللہ علیہ کی اس شریف کے موقع پر سترہ ستمبر کو مرکز سرات مستقیم میں باہر سہن میں انشاءاللہ بہت تاریخی سمینار چونتیسمہ افکار رضا سمینار داتا صاحب کرس منانے کے لیے اس کا یہ نکاد ہو رہا ہے مقام و احکام سادات کرام اس موضوع پر مقالہ پیش کیا جائے گا تو اس کی برپور دعوت دیجئے یعنی یہ سارے موضوعات بڑے ضروری ہیں جس جس پہلو سے بھی ہیں ہر قسم کے چور اپنے اپنے محاضوں پر لوٹنے کو لگے ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑ نہیں سکتا حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑ نہیں سکتا ہو گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑ نہیں سکتا حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑ نہیں سکتا ہو گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑ نہیں سکتا مجھے عاصف یہ فرمایا میرے سچیار سید نے تو پیچھے بدعقیدہ کے نمازیں پڑ تو پیغام ہر طرف دیجئے اینا نعوذ بکا من زوال نعماتی کا وتحول آفیت کا وفجاعت نقماتی کا وجمیئی شاخاتی کا اللہم بارک لنا فی الامور کلیہ جا اللہ سلاب زدگان کی مدد فرما اور جو ان کی مدد کر رہے ہیں ان کو اپنے خصوصی رحمت سے مال مال فرما حضرت عافظ اللہ دیس رحمت اللہ علیہ سیدنا داتا گنج بخش جویری رحمت اللہ علیہ دیگر جن شیوخ کے ذریعہ ہم تک دین پہنچو ان کے مراکت پر کروڑو رحمت نازل فرما اللہم آرین الحق حقا ورزقنا اتباعا وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا وصل اللہ تعالی علیہ حبیبی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابی اجمعین برحمتکا یا رحمت الرحیم